عرب ایک زبان کی وہ دعات کے ساتھ ہے اور آپ قل بفضل اللہ ہی پڑھ رہے تھے یہ ایسے نہیں قل بفضل اللہ یہ ایک عرب کے مطلق ہے کہ انا تکون بیداد کہ عرب کی پہچانی دعات کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ اردو میں زعات بولتے ہیں عرب ایک میں کوئی بھی عربی جو ہے وہ زعات نہیں کہتا بھارا ٹھیک ہے میرا خیال ہے سلام پڑھ لے نہیں عرب بڑا ہو گیا کسی انہی بڑی پانڈ مولانا صاحب نے نات خان بڑے اچھے نات پڑھی ہے انہ کچھ ہو گیا کافی انہ سلام پڑھی ہیں بہت انہوں نے نکلنے بڑا لیٹ کرتا بہت صرف حاضری دینا ہے اس واسطے کہ چونکہ وضع کر بیٹھے تھا اور میں ہور پہنچنا سے ٹھیک ہے نا اور ہن دہر دو واجب پڑھ تو اسی دیکھ رات بین آنے تھے روز رات دے دو وجن تین وجن تے کس طرح تھا نوہے روز دو تین رات دے واجب اور دن دوری سفر رہے تھے پھر کس طرح تھا خیال کرنا چاہیے تھے نا ٹائم دا بھی بکر دا بھی تے بڑا علا ہو گیا نات شریف ہو گی اور اپنا اوپ ای ٹھیک کہتے ہیں میں بھی عوام لی آگیا نا جو عوام میرے لی ہے میں بھی آگیا تے بس ساڑا میک میں تکنے دکانے تھا میک میں پڑھنے پڑھانے تھا نہیں بس تک لے ایک دوسرے نہیں کافی ہوگی بس انہی گلیات رکھو کہ اے جڑی محفل نے ملاد پاک اے مناقت کرنے دا مقصد کی ہے اور ملاد رسول دے احتمام دا کی مقصد ہے یہ کیوں کیتے ہیں جاندی ہیں بدقسمتی دے نال دین دے عقید دے باب بیوچ جڑی دین دے ادھورے تصورات نے انہیں نوزی اپنا لنے ہیں انہیں تے بیعث کرنا کامل تصورات نوچھڑ دینے یعنی مکمل گالنوچھڑ کے ادھوری گالنو لے کے اسی ادھورے تے بیعث تقرار کرنا اپنا مقصد بنا بیٹھے ہیں جس طرح کیونکہ فرقے بڑے زیادہ بن گئے ہیں جس طرح انہوں نے مولویاں نے دسنا انہوں نے سارا دین سمجھ لینا اس تو ہٹ کے جو کجا دین تو خارج ہے اس قسم بے رویہ نے دین نوی نقصان دیتا ہے اور مسلمان دا کی دا نہیں ہو مسلمان نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت نے ہماغیر شخصیت نے ایسی استی نے کسے بندے ویچ ایک دو اچھائیاں اور نہ خوبیاں لوکیوں اور دی اچھائیاں دیکھال کر دینے ہیں تے کائنات دے ویچ ایسی استی ساری خوبیاں یوں دے ویجمل جو دو ایس استی دا ذکر ہونا ہے پھر ایک رنگ نال نہیں ہونا پھر ہزارہ طریقے نال ہوئے گا ہزارہ رنگ جس طرح نہ کسے دا ذاوک ہوئے گا اس طرح دی گل کرے گا لہذا سرکار دی گل کرنی بائی سے خیر ہے لیکن کچھ گوشے ایسے نے جنہ دی نفی کی تھی جان دی ہے جی دی وجہ توں دو قسم دے جلسے اللہ پہ ایک جلسہ ملاد النبی ایک سیرت النبی ٹھوندے ہیں نا جلسے سیرت دا بڑا سدہ جا مسئلہ ہے دو میں سرکار دے ذکر نہیں سیرت بڑا سدہ جا مسئلہ ہے عصوہ حسنہ معمولات کی سن سرکار نے کیوئے ذمہ داریاں نبائیاں یہ پیروی واسطے مشل راہ تاکہ عصوہ حسنہ نصیب ہو جائے اتباہ نصیب ہو جائے تے جنہ ملاد دا مسئلہ ہے جی دے میں چسی آج بیٹھے ہیں جلسہ ملادن نبی جی دوں یہ ہونے تے پھر ان جو ہونے سب تو پہلے تے اللہ تعالی دی اس نعمت عطا کرنو تے دا شکر عطا کرنو کہ جس اللہ نے ساڑے تے سرکار دی سورت دے وچ احسان فرمایا کہ اپنا حبیب سانو عطا فرمایا جڑا کے جناب آدم اللہ السلام دی پوشت بھی چون ہندے ہویا سرکار عبداللہ دی پوشت آئے ایس دنیا دے تشریف لے آنو تے ایس ولادت دی خوشی کرنے او دا اظہار کرنا پھر ایدے وچ نات خانی ہندی ایدے وچ پھر کوئی حسن سراپا تے کوئی سرکار دے مرزا دی گل کوئی کمالات دی گل کوئی شانہ دی گل کوئی عظمتہ دی گل کہ کس طرح میرے آقا نے سورج نو واپس موڑے کس طرح چمک دے چند نو دو ٹکڑے کر کے اسے وقت ہی جوڑ دیتا کس طرح نیرے دے کم رچ مسکران دے ہویا گواچی سوئی دی لاب جانا او کس طرح دو بندیاں دا کھانا سی لواب دہن وچ رکھ دے سن اپنا تے پندرہ سو بندیاں کھا جانا سی روٹی موک دی نیسی کس طرح کنکریاں نو کلمہ پڑایا او گل نہ کری کلی سیرت دی نی گل جدو ولادت دی عظمت دی برکت دی گل کرنی ہے تے سیرت اپنے آپ پیچھا جانے گی ہے کلی سیرت نہیں ہو جنو سورت دا نہیں پتا انو سیرت دا کس طرح پتا چلے گا سیرت واسطے سورت دروری اور انبیاء دا ذکر کرنا انہ دی ملاد دا ذکر کرنا قرآن سب تو بڑا گواہ ہے مولین دی انہ دی گل چھٹو میں قرآن دی گل کرنی سب تو بڑا گواہ قرآن ہے اور اللہ تعالی دی سنت ہے اللہ نے فرما وزکر فل کتاب ابراہیم میرے نبی ابراہیم کی باتیں تو سنائیں امت کو وزکر فل کتاب موسیٰ موسیٰ کا ذکر تو کریں امت کو ان کا حال تو سنائیں کس طرح ان کا جو عصا تھا وہ ایک اشدہا سام بنتا تھا وہ ساموں کو کھا جاتا تھا اور ڈنڈے کا ڈنڈا ہاں جی لکڑی کی لکڑی اور پھر جب وہ نہانا چاہتے تھے اس کو ایسے گاڑ دیتے اور پانی کا فوارہ اس سے نکلتا اس میں اپنا ہاتھیں فرمایا ان کی باتیں سنائیں ان کا حال سنائیں وزکر فل کتاب مریم میری ولیہ مریم کی ذکر کریں ان کی باتیں سنائیں جڑے لوگ کے گل کرتے ہیں کی ضرورت ہے ملاد دا ذکر کرن دی سیرد دی گل کرنے چاہیے دیا ملادت ہو گئی بس بھئی جدو اللہ نے فرما دیتا انہ دا ذکر کرو تے پھر کو ضرورت سینہ جڑی اللہ نے سمجھ کے فرمایا اور اللہ تعالی دا حکم انہ دا ذکر کرنا انہ دیا گلہ کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سننا دا حضرت آدم علیہ السلام دے ملاد دا نہیں ذکر کیتا قرآن چاہیے جنہ جرائن ساندہ کیتا فرشتہ دے سجدہ کرندہ کیتا شیطان دے انکار دا ذکر کیتا پھر جناب اسمائل علیہ السلام دے ملاد دا ذکر کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام دی بچپن دی جوانی دی حضرت اسمائل دی ولادت دے لمحادہ نہیں ذکر کیتا عیسیٰ علیہ السلام دے ذکر نہیں کیتا جتوں پیدا ہوئے کس طرح امید دینا لوگی ہیں انہوں نے دی ماں کہ خامت دے آئے کوئی نہیں سی جبرائیل آئے انہوں نے کیا میں بیٹا دینا چاہتا ہوں وہ کہنے لگیاں کہ میرا تیویا ہی نہیں ہوئے وہ پتر آن دی گل پھر درد زی دی گل ماں دے تکلیف اندھی ہے نا پیدایش دے وقت کوئی نبی گل دے نہیں ہے کوئی عجیب گل دے نہیں ہے حرمان اندھی ہے او دا ذکر کرن دا کی مقصد ہے قرآن دے بچے اللہ نے نبی دے ملاد دا کوئی لمحہ ہی نہیں چھڑے ہر دا ذکر فرما دے تے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام دی امہ دی تکلیف دا ذکر ہو سکتا ہے تے جنابِ آمینہ دی گود بچ کائنات دی سب تو بڑی نعمت دی تشریف آوری دا ذکر کیا ہو نہیں ہونا دی بلادہ دے با کیا دے ذکر اے واحد عمل ہے نبی پاک دے خوشی اگر کوئی کافر بھی کر دا ہے ابو لاب نے خوشی جزاد کیتا ہے لونڈی نے خبر سن کے پتی جی دی خوشی آپ نے نبی دی نہیں کی تھی تو دی جی دی خوشی کی تھی تے سنوار والے دنوں دی انگلیوں جو راس لکل دا مٹھا اور جس وقت لیندہ ہے تے سات دن دا ذا بودا حضرت عباس دو روایت ہے اور بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اے کس طرح یا اللہ ہے تے تیری توحید دا منکر ہے یہ تے دشمن ہے رب نے کہا میں نے پتا ہے اس گلدہ کافر واسطے اجری کوئی نہیں آخر اچھا ہے لیکن رب نے کہا دشمن بھی ہے میری تو عددہ منکر بھی ہے پر خوشی تے میرے محبوب دکھی تھی اے جڑا بابی فرکن ہے وہ بنایا ہے محمد بن عبدالوحاب انہیں اپنی کتاب جو لکھے ہے ایک کافر جدی مضمت چکران اترے ہے اگر وہ خوشی کرے تے اللہ انہوں فیضت آف فرما دنگا پہ ہے تے جدو امتی اپنے عقد ہی خوشی کرے گا تے کی حالہ پھر خدا دی فیض و عطا دا کس کے سنے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیان دے ملاد تے سلام پہ دے وَسَلَامُنَ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدْ یا یا تیرے ملاد تے میرا سلام تے دوستو میں موضوع کوئی نہیں کیونکہ وقت بڑا ہو چکے ہیں میں صرف تانوے دسنا چاہنا کہ ملاد پاک دی برکت اور جدو قبر وچ جانا کوئی دوسرا سوال نہیں ہونا قبر وچوی ملاد مصطفیٰ ہوئے گا ایک کی سوال ہوئے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِ حَضَرُ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا تے جے تے حضور دے ملاد والا آیا ظاہر ہے جدو آقا نے آنا فیر تے انہیں دیکھ جانا ہے تے میں کہنا سرکار بھی کمال نہیں اُدھے ڈگن دی بھی ضرورت نہیں ہونا جدو فرشتیاں نے میت نچوک کے سامنے کرنا تے حضور فرمان نے مکہ جیتے میرا کار سینہ میرا کار رستے میں جیتے ہواندہ اور جاندہ سا ایک پتھر ہندہ سی جڑا میرے تھے درود و سلام پڑھدہ سی اِنَّ بِ مَكَّةَ حَجَنًا قَانَ يُسَّلِّمُ عَلَيَّا لَيَا لِيَا بُعِسْتُوا اِنِّي لَارِفُ عَلَان فرمائے کہ جب میں آتا جاتا تھا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا میں اس کو پہچانتا ہوں پتھر دی زبان نہیں ہندی لیکن نبی پاک تھے درود پڑھا نواستہ اللہ پتھرانا زبانہ دن دا ان پتھر چی محبت انڈی ہے سرکار اہد پاڑ دے سامنے آئے بخاری دیدیس ہے حضرت انس کہنے نے جس وقت اہد پاڑ دے سامنے آئے تھے آپ نے فرمایا یہ اہد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں ان کوئی بندہ آکھے جی پتھر جو محبت کے تھوں آگی یہ دا مطلب ہے منکر فرمان رسول اللہ حدیث نے انکار کر رہا ہے تو جس آکانا پتھر پہ محبت کرنے سکیاں لکڑیاں ایک بندہ آیا تھے کہنے لگے جی تسی اللہ دے نبی ہو آپ نے کہا ہاں جب کوئی دسو آپ نے کہا دسو کی دسی ہے ذرخت سی دور آپ نے ٹینی نو فرمایا ٹینی آ جاؤ ٹینی ٹوٹ کے تھلے گری ٹینی ٹوٹ کے تھلے گری او بھئی او بھئی اے بندہ لٹھائے اوہی آئے آئے داری اللہ اوہی او بھئی ایدرا ایدرا کتو آئے ہیں کتو آئے ہیں تو ہاں اوہی اوہی آجا اوہی آجا اوہی آجا تیرا ذہن میں ہی ٹھیک کرنا تیرا کی نظرہ گیا بیٹھ جا بیٹھ جا اوہی آجا اوہی آجا بیٹھ جا کھلو جو یار کھلو جو ہاں سو گل لے ہے یار کھلو جو بھئی کھلو جو گل سنو میں دسنہ اچانت وانوں کو جدو قبر بے جانت ایک ہی سوال لنے اور سوال بھی ملا دے رسول اللہ صلی اللہ کیا کہا کرتا تھا ان کے متعلق جیتے پہچان گیا یہاں حضور نے بھی فرمانا ہے حدیث پاک چند ہے سرکار نے فرمانا ہے فرشتو اس کو نہ پوچھو مجھے پوچھو یہ میرا وہ غلام ہے جو محبت سے کبھی کبھی مجھ پہ درود و سلام پڑا کرتا مجھے پوچھو تے گل بڑھ گی تے جن نے حضور نو پہچان لیا فرشتہ اسے وقت دوزخت دروازہ کھل کے کھوے گا تیرا ٹھکانہ دیا سی لیکن چونکہ تو حضور نو پہچان لیا لہٰذا تیرا ٹھکانہ پہچان رسول اللہ دی وجہ تم بدل کے جننچ کر دیتا لہٰذا جننچ جاندہ سبب پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا لیکن اے بھی نا کچھ سمرے کے پہچان ارے بیٹھے بٹھائے ہو جانے ہی نا لو جڑا طریقہ سرکار دے نماز پڑھن دا جڑا باقی بھی شریعت دینے وہ بھی ضروری ہے نا اس طرح تھی نہیں پہچان ہوئے گی یار تسی اتنے آنی رپئی ہیں جی کر چھٹ دے وہ گل بندہ کی کرے ہو چاہے چنگا کم پڑھے ہو تسی ہنس ہی اپنے کام چھے لگے رہنے ہیں تسی اپنے کام چھے لگے رہنے ہیں گل جڑی دسی جے عدب نہ لیں سنو عدب نہ لیں سارا کچھ میں بھی ٹھیک ہے نا عدب نہ لیں اللہ تعالیٰ یادری سب بھی قبول فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور دی پہچان نصیب فرمائے سرکار دی اتباع نصیب فرمائے اور عقید دی پختگی بڑا خطرناک وقت گزر رہے ہیں بڑا ایک چیز نہ چھڑے ہو ایک اللہ دا حکم ایک اللہ دی سنت دو چیزہ نہ وہ کیڑیاں نہ ایک محبت رسول اللہ ایک ذکر رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماننے اللہزین يذکرون اللہ قیام و مقعودہ والا جنوبہن جو میرے بندے ہیں وہ کھڑے بھی میرا ذکر کرتے ہیں لیٹے بھی کرتے ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں تے یا اللہ توں کی ذکر کرنا کرتے ہیں اسی نمازہ پڑھنے ہیں اللہ نمازہ نہیں پڑھدہ روزے رکھنے ہیں اللہ نہیں رکھدہ اسی آج کرنے ہیں اللہ نہیں کردہ ذکاہ دنے ہیں اللہ نہیں دندا تے یا اللہ توں کی کرنا فرمایا ورفانہ لکا ذکرک میں ہر وقت ورفانہ ورفانہ سنو وی سنو وی سنو ورفانہ ورفانہ لکا ذکرک میں پیارے ہر وقت تیرا ذکر بلند کرتا رہا یہ مولویان واسدی گلنی شان مصطفیٰ نو مہتا نو ممبر رسولت بیٹھ کے دسائی تک سمجھے ہی کوئی نہیں آج تک کوئی سمجھے ہی نہیں حضور نو حضرت ابو بکر صدیق دیگا اللہ نہ ہے ایک دن آپ نے حضرت ابو بکر جنہ نے جانوی پیش کرتی مالوی پیش کرتا ہر چیز قربان کی تھی اور کیا بات ہے یعنی یارِ غاروی سنت یارِ مزاروی سنت ایسے غلام نے سرکار دے ایک دن آپ نے فرمائے ابو بکر ما یارفو حقیقتی مصو اللہ مجھے تو بھی نہیں جانتا صرف اللہ ہی مجھے جانتا مجھے صرف اللہ ہی مجھے تو بھی نہیں جانتا تے جتے ابو بکر صدیق نہیں جان سکے تے مولوی جہرے نے کی جاننہ ہے یہ دن بس آکھے گا کہ جی درود فلاں وقت پڑے فلاں وقت نہ پڑے اللہ تعالیٰ دی ذات تمام اقلان اللہ دی آتھویچنے نا اس ذات نے ہر چیز دی مقدار مقرر کرتی ذکات واسطے نماز واسطے وقت مقرر کرتے حاج واسطے دن مقرر کرتا تُسی پڑھ کے تے تھے سو فجر دی نماز تُسی یا کھوڑے ہی پڑھ لی گی یار فجر پتہ نہیں یا کھوڑنی ہو کھوڑنی ہو جائے گی نماز اللہ نے نہیں پتا ہر شہ نو پبند کر کے رکھتا حاج اندہی دازل لاجن ہو نوزل لاجن ہو ہوئے گئے نہیں اگر پیچھے اللہ نے نہیں پتا فکس کرنا یا نہیں کرنا میں درود فکس کرنا یا نہیں کرنا فلان وقت پڑھے ہو فلان وقت نہ پڑھے ہو کوئی دسے دے سہی کھتے قرآن دے میں چھے اللہ نے یہ آنکھیں آیا کہ فلان وقت نہ پڑھے ہو اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اللہ تعالیٰ نبی یہ صلاحات دا مانی ہے ہر وقت ذکر مصطفیٰ کر دینا پھر اللہ دے کمت شریک ہی کوئی نہیں ہو سکتا فرشتہ انو شریک کی تا رب نے آ کیا میرے درود پڑھن جو فرشتہ تسے بھی شریک ہو جاؤ اور پھر آمنے سامنے درود پڑھنا مل کے کیا منظر ہوئے گا بھی اس وقت اپنے محبوم نبی تھے اللہ تعالیٰ ذکر کر دینے ہر وقت نبی پاک دا ذکر بلند کر دینے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہمہ وقت درود السلام اون جڑی گل سرکار دی کیتی ہے نا کہ حضرت جابرد کار گئے بچے اوزیبہ ہو گئے تے سرکار نے کہا بچے کتن ہیں میں تے کرنا کہ کل بہت محولی ہے سرکار دی بارگاچ میں تا نو قرآن دی گل سنو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا موسیٰ آو ہم تمہیں اپنے خاص بندہ خاص الخاص کو ملاتے ہیں ولی سنو ولی تے کون جا رہے ہیں لبن واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام جڑے علوالعظم نبی یا اللہ کوئی نشانی فرمایا جیڑی مچھلی پکائی جے نا کھان واسطے اُدھے پیسس کیتے ہیں انہوں طویتے پکایا اور پنیا روٹینل کھان واسطے کہ اللہ دے ولیاں لبن ٹوڑے ہیں تے رستج پکھلا کی کھالا ہوں گے پکا کے نال رکھ لیں اللہ نے نشانی قرآن سے دسیح فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہو جائے گی نا او میرے ولی دا مقام ہوئے گا اے قرآن دا سر او ولایر دا مقام ہوئے گا اچھا مچھلی پو جی پیسس کیتے دے پکائی دی تبیتے کھان واسطے ختم ہو چکی دی وہ جس وقت گئے آگے فتح یا ٹھہر ہو گئی قرآن پاک ہے نا اور میں کوئی کانی نہیں سنا رہا قرآن کریم سنا رہا ایک کلام اللہ بھی ہے تے خطاب اللہ بھی ہے او مچھلی فتخذ سبیلہو فی الوحو سرالا کیوں مچھلی زندہ ہو کے پانے نو چلے گی قرآن کہہ رہا ہے وہ تھٹ موسیٰ علیہ السلام نے سائٹ کے ہو کے دیکھا دیکھ بابی آری چادر لئی لمحے پہ چادر لئی لمحے پہ پوچھ دیں تسی جی حضرت خضر ہو انہاں کہا میں خضر ہوں انہاں کہا میں موسیٰ جی انہاں کہا تسی بنی اسرائی لالے ہو انہاں کہا جی ہاں جی انہاں کہا جی میں نال رہنا چاہنا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے انہاں کہا تسی نہیں رہا سکتے تو انہاں سبر ہی نہیں انہاں ساڑے نال رہندا یہ کیڑا علم ہے جڑا پہلے داثرے نے تو مچھلی کس طرح چلے گی زندہ ہو کے بھئی پکی دی سالن ہو دا کیوں جتے وضو کر دے سن نا جناب خضر او اس پانے ہی دے جیڑے کلی دا پانے سی انہاں لگیا آیا پانے سی او دے کترے اس مچھلی دے نا لگے تے مچھلی اچھل کے زندہ ہو کے پانے نا سی گئی قرآن دس رہا ہے جس آبو ہوا دے وچ میرا ولی رہندا ہوئے جس آبو ہوا دے وچ او آبو ہوا مردیا نا زندہ کر چھڑ دیا تے جڑا نبیاں دا امام نبی او دی تے شان نا اندازہ نہیں کیتا جا سکتا کینکریاں نا کلمے پڑ چھڑے صلی اللہ علیہ وسلم مرد زندہ فرمان دے سن نا کوئی شک نہیں بڑی شان سی لیکن روح پہلے رہن دی سی انہوں واپس لہن دے سن اللہ نے پاور دیتی سی تے یہ سرکار دی وکری شان ہے کینکری جو کو تصور ہو سکتا جان دا پتھر پتھر علی کینکری نا کلمے پڑا چھڑے روح پاکے یہ شان مصطفیٰ و رضی اللہ تعالی سرکار دی محبت اطاف فرمائے جننال پتھر پہ محبت کرن جننال لکڑیاں او لکڑی ٹوٹ کے تھلے ڈگی او لکڑی ٹوٹ کے تھلے ڈگی جنہوں آپ نے بلایا اور انہیں نبی پاک نے سیدہ کی تا پھر آپ دے کول آئی پھر آپ نے کہا واپس چلے جاؤ سیدہ کر دی کر دی واپس چلے لہٰذا جیسا اس دینا لکڑیاں پہ یہاں محبت کرن پتھر پہ کرن بندیاں تنوی کو مسئلہ تو دلیلہ لب دا پھرنا کوئی دلیل لب جے منو او دلیلہ ولنا پہ جے سرکار نالش کرنے ہی دے دلیل تو ہاٹ کے کر جے میں پروانا اپنی شمہ نال کرنے دے تو دے تو تے اس شمہ دا پروانا جڑی خدا دی شمہ اللہ تعالی قبول فرمائے سلام پڑی جی اور میں کی پڑھا نازمین جا آپ چیتا پہ نینا آپ کے ساتھ دس سو ہاں جی کیڑی دی اور ہی آنڈی ہاں جی اجاز پڑھ دا ہے وہ ہی پڑھ سکتا ہے ہسی نہیں ان کو دل بسالیا ہم نے ان کو دل میں بسالیا ہم نے ان کو دل میں بسالیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں جوڑ کر خودی کوئن کے قدموں سے جوڑ کر خودی کوئن کے قدموں سے بخت اپنا جگا لیا ہم نے بخت اپنا جگا لیا ہم نے دل مدینہ بنا دیا ہم نے ان کو دل میں دیکھ کر ان کی بارش رحم دیکھ کر ان کی بارش رحم اپنا دامن بچھا لیا ہم نے اپنا دامن بچھا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں جب آپ نے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے لگیاں توڑنی بھائی جاں دا لجبال نبیئے لگیاں توڑنی بھائی جاں دا لجبال نبیئے لگیاں توڑنی بھائی جاں دا لجبال نبیئے مدیانو گل نال لائی جاں دا لجبال نبیئے آمین ابی بھی دے گھر جایا آمین ابی بھی دے گھر جایا پاک حلیمہ جولی پایا پاک حلیمہ جولی پایا جولی حلیمہ دیو سائی جاندہ لجبال نبیئے لگیاں توڑنی بھائی جاں دا لجبال نبیئے مدیانو گل نال لائی جاں دا لجبال نبیئے پیارے نبیئے دیا اچھیا نشانہ پیارے نبیئے دیا اچھیا نشانہ مدیانو گل نال لائی جاں دا لجبال نبیئے مدیانو گل نال لائی جاں دا لجبال نبیئے سلام پڑیئے کے نام پڑیئے سلام پڑیئے مدیانو گل نبیئے اے نا زلفان تو میں جدوارا اے نا زلفان تو میں جدوارا حسنین دیاں نے مہارا ذلفان مدنی دیا اے نا زلفان دی بکری شان بابا کھل جاون جد نازل تھی دائے قرآن ذلفان مدنی دیا اے نا زلفان تے جیڑی پدھے اے نا زلفان تے جیڑی پدھے سوالک نبیئاں دی لجھے ذلفان مدنی دیا اے نا زلفان دی بکری شان بابا کھل جاون جد نازل تھی دائے قرآن ذلفان مدنی دیا موسیقا موسیقا رقی جاون جاون موسیقا موسیقا